دیکھئے گا جیسے آپ سبی کو پتا ہے کہ پورے ہندوستان میں کورونا کی کیسز بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں اس میں ہمارے جمہوین کشمیر میں بھی پچھلے کچھ دنوں میں بہت تیجی سے کورونا کی کیسز بڑھے اور اس کے بعد احتیاط کے طور پر گیارہ جلو میں ہمارے جمہوین کشمیر میں کورونا کرفیو لگایا جا رہا ہے جس میں ہمارے کٹوار ڈسٹک میں بھی کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں کافی زیادہ کیسز آئے ہیں ہمارے کٹوار ڈسٹک میں اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر بھی کورونا کرفیو لگایا جا رہا ہے اور یہ کورونا کرفیو ہمارا آج شام سات وجہ سے لے کر منڈے صبح سات وجہ تک رہے گا اور اس میں کافی ساری ہماری ایکٹیوٹیز جو کرٹیل رہیں گی اس میں جو پرمیسیبل ایکٹیوٹیز ہوں گی جو کی الاو رہیں گی اس میں ہماری جو کیمسٹ شاپس ہیں، ٹیسٹنگ لیپس ہیں، ہیلتھ کلینکس ہیں، آپٹیکل فیسلیٹیز ہیں یا پھر جو ہمارے شاپس اور آؤٹلیٹ جو میڈیکل ایکٹیوپنٹ میں ڈیل کرتے ہیں بینکس، انشورنس آفیسیز، ایٹی ایمز، پیٹرول پمپ، ایل پی جی آؤٹلیٹس ہول سیل کی دکانیں جو ہماری کیول ایشنشل آئیٹمز میں ڈیل کرتی ہیں وہ الاوڈ ہوں گی اور فروٹ، سبجی منڈی، جو ہماری ایف سی آئی کی منڈیز ہیں وہ الاو ہوں گی اور ہوتل کو کیول الاو کیا جائے گا ہمارا جو ان ہاؤس گیسٹ ہے ان کو سرک کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو ہماری کچھ ایکٹیوٹیز ہماری جو ہیں وہ پارشلی الاوڈ رہیں گی جس میں ہمارے شاپس، آؤٹلیٹس، ڈیلنگ ویڈ جو گروسری آئیٹمز ہیں ہمارے کریانہ آئیٹم ہیں فروٹ، ویڈیٹیویل، ملک اور ڈیری پرڈکٹس، بیکریز، میٹ، پولٹری، فیر پرائز شاپس، اینیمل فرڈرز، اگری کلچر، ہورٹیکلچر انپورٹس، یہ سیڈ، فرٹیلائزر، پیسٹیسائٹس، اگری ماشینریز یہ ہماری ایکٹیوٹیز آلاوڈ ہوں گی صبح ساتھ ویسے لے کے گیارہ وجے تک اس کے بعد جو ہے یہ ایکٹیوٹیز ہماری آلاوڈ نہیں ہوں گی ریلیجیز گیدرنگ اور شوشل گیدرنگ یا پھر ویڈنگ فنکشن جو ہیں اس کو رسٹکٹ کیا گیا ہے پچاس لوگوں تک ہی میکسیمم ففٹی لوگ آلاوڈ ہوں گے چاہے فنکشن انڈور ہو رہا ہو یا آوٹڈور ہو رہا ہو پہلے یہ ہنڈر آلاوڈ تھے آوٹڈور میں اور ففٹی انڈور میں لیکن اب کیوال ففٹی ہی آلاوڈ ہوں گے چاہے وہ انڈور فنکشن ہو یا پھر آوٹڈور فنکشن ہو اور لارسٹ رائٹ اور فنکشن میں کیوال 20 لوگ ہی آلاوڈ ہوں گے شادی کے لیے الگ سے کوئی پاس ایشو نہیں کرانا ہوگا اس کے لیے جو ویڈنگ کارڈ ہے اسی کو ہی ایزے پاس کنسیٹر کیا جائے گا پہ اس کے ساتھ ہی جو کنسن جو رسپیکٹی تصیلدار یا ایسے چو ہیں ان کو آپ نے انفرمیشن ضرور دینی ہے کہ آپ کے ہاں پہ آپ ویڈنگ یہاں پر اورگنایز کر رہے ہیں کوئی بھی ہمارا جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوگا اس کو 50% کیپسٹی پہ ہی چلانے کی اجازت دی جائے گی ہماری کچھ ایکٹیویٹی جو کی ایلاوڈ نہیں ہوں گی جو ہمارے شاپس کمپلیکسز شاپنگ کمپلیکسز بجار سیلون بار بار شاپس سینیما ہال ریسٹورنٹ بار اسپورٹس کمپلیکس جیم اسپا سویمگ پول پارکس جو یہ جو ہمارے ہیں ان کو پوری طرح سے بند رکھا جائے گا ساری ہماری ایڈیوگیشنل اسٹیوٹ ہیں وہ بھی بند رہے گی اور جو پرمیشیول ایکٹیویٹیز ہیں اس کے علاوہ کو کسی بھی کام کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن جو ہمارے گورنمنٹ ملازم ہیں چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہو یا پھر سینٹر گورنمنٹ کے ملازم ہو ان کو جو ہے وہ ان کا مومنٹ الاؤڈ رہے گا وہ اپنے آئی کارڈ کے پروڈکشن پر ان کا مومنٹ الاؤڈ رہے گا اس کے علاوہ ہمارا جو انٹرہ سٹیٹ مومنٹ ہے اور انٹرہ سٹیٹ مومنٹ ہے that will be allowed بٹ ہمارے لکھنپور میں جس طرح سے ہماری پہلے بھی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی یا پھر اٹل سیتو میں پہلے سے بھی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی وہ سیم ہی ہماری گائیڈ لائنز جاری رہیں گی اور جو ہمارا انٹرہ سٹیل ایریا ہے وہاں پر بھی ایکٹیویٹیز allowed ہوں گی but with a limitation کی بہت زیادہ مومنٹ ان کا نہیں ہونا چاہیے جو ہماری آئی ٹی 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 کام سرویسیز ہیں ہمارے موائل ٹاور مینٹیننس کے لیے نیٹ وک سرویسیز کے لیے وہ بھی allowed ہوگا so government نے کوشش کیا اس کے علاوہ ہماری جو development activities ہیں چاہے وہ ہماری روڈز کے کام ہو وہ سب بھی allowed ہوں گے تو ایک کوشش ہے کہ ہم نے جو ہے لوگ ڈاؤن کو مینٹین کرنا ہے سب بھی کٹھوا باسیوں سے میرا یہ بنمر نویدن ہے کہ وہ اس lockdown کو successful بنانے میں ہمارا سعیوگ کریں یہ lockdown جو ہے یہ آپ کے بڑے بزرگوں آپ کے بچوں آپ کے خود کی صحت کے لیے ہی لگایا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے کٹھوا میں بہت تیری سے cases بڑھے ہمارے کٹھوا میں دیلی جو ہے ایک یا دو پرسند کی death بھی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے ہمارے آج بھی ہمارے کٹھوا میں ایک death report ہوئی ہمارا پورا کوشش اسی لیے ہے کہ ہم اس کرونا کے spread کو limit کر سکے اس سب کے لیے ہمیں آپ کا سعیوگ چاہیے جس طرح سے آپ نے پچھلے سال کرونا کو مات دی تھی مجھے پورا وشواس ہے کہ اس سال بھی آپ اسی طریقے سے administration کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے جرون کرونا کو اس بار بھی شکشت دے گے سر نیشنل ہائیوے کے کنارے جو ڈھاوے ہیں وہ کھڑے رہے ہیں جنگ دیکھے گا جو بھی نیشنل ہائیوے پہ کبھل مومنٹ اللہ اوٹ رہے گا لیکن جو کوئی بھی اس کے لابہ جو اس اس میں مینسنڈ رہی ہے وہ سارے ہی سارے اسٹیبلشمنٹ سب ہی سر جس طرح آپ نے سکولوں کی بات کی سکولوں میں چھٹیاں رہیں گی اور بچے جو میں وہ سکولوں میں نہیں جائیں گے وہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیوٹ سکولز میں جو ہے وہ ٹیچرز کو بلایا جا رہا ہے اور کئی ٹیچر جو ہے وہ پنجاب سے آتے ہیں اور کئی یہاں کے لوکل بھی ہے وہ بھی مطلب کی تھوڑا سا ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گا میں نے آپ کو بتایا جس میں کہ ہم نے اس میں منشن کر دیا ہے کہ all educational students are already closed and shall continue to remain closed تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہماری طرف سے already بتا دیا گیا اگر کہ اس کا violation ہوتا ہے تو that may be reported